اس وقت ایک بڑی اور اہم خبر کا روک کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سنصد کا جو سطر چل رہا وہ سطر کل استغیت ہو سکتا ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کل سنصد کا سطر ختم کیا جا سکتا ہے یہ خبر آ رہی ہے بجڑ سطر کل ختم ہو سکتا ہے لگتار کورونا کو لے کر کئی سانصدوں نے لوگ سبھائی سپیکر اور راج سبھا کے سبھاپتی کو پتر لکھ کر یہ نویدن کیا تھا کہ کورونا وائرس جس طریقے سے دیش میں فیل چکا ہے ایسے میں اب سنصد کی کارواہی کو اس سمیے کے لیے ٹالا جائے رکا جائے اور اب کل سنصد کا سطر ختم ہو سکتا ہے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے حالانکہ یہ خبر بھی ایک طریقے سے کورونا بریکنگ ہے کورونا سے جڑی ہوئی ہے پردیپ کمار ہمارے راجنیتک سمواداتا اس خبر پر اورتک جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں اب پردیپ جی لگاتار یہ مانگ ہو رہی تھی کہ کورونا وائرس کے چلتے سنصد کی کارواہی کو استغیط کیا جائے سنصد کا جو سطر چل رہا ہے کل ختم ہو سکتا یہ خبر آ رہی ہے دیکھیں بلکل اور چنٹائے بڑی ہوئی ہیں جس طریقے سے کنی کا کپور کا معاملہ ہوا کہ سنصد نے خود آئیسولیشن میں جانے کا نیڑنے لیا اور اس کے بعد جیس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جنپلہ ترکیل کا آج بڑا دن پورے دیش کا سمرخن ملا اور اس کے بعد سرکاروں نے جیس طریقے سے لوگڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس کے بعد سنصد کی سطر کی کارواہی پر سوال اٹھے ہیں اور ترنو کونگریس کے نیتاؤں نے تو سنصد نیزل کے نیتاؤں نے ٹیک کیا کہ ان کے سانصد کل سطر کی کارواہی میں حصہ نہیں لیں گے اگر سطر چلتا ہے انہوں نے چھتھی بھی لکھی بقاعدہ راجے طبہ میں لوگ طبہ میں سماجواہدی پاچھنے کو ہدایت دی کہ سطر کی کاریت میں حصہ نہ لیں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور اس بیش خبر آ رہی ہے کہ جب ایک بڑا میسیج دیا ہے کورونا وائرس میں خلاف لڑائی میں تو یہ سطر کی جو آفزی ہے وہ جل سے جل خفو کی جائے شکریہ پردیپ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا